سلام علیکم نمیسے ہاتھ آپ سے ٹھیک آل اور ہیلو ہی ہو آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہے مزے میں خوش ہے اور اسیا کپ تو ہو گیا اب آنے والا ہے جی ورلڈ کپ اور سبھی لوگ ایکسائٹڈ ہوں گے اور ورلڈ کپ جب بھی آتا ہے نا تو اس سے پہلے پوری کٹس وغیرہ آ جاتی ہیں ہر کنٹری کی جرسیز وغیرہ سب کچھ اور لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اس کے لیے ہر بار کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے ان جرسیز پر تو انڈیا کی جرسیز بھی ریویل ہو چکی ہیں ایڈی ڈی ڈاز کی طرف سے پاکستان کی جرسیز بھی اور باقی جتنے بھی اور ملک ہیں جنہوں نے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس میں ہوں گے ان سب کی جرسیز آج چکی ہیں لیکن ہم آج بات کریں گے انڈیا اور پاکستان کی جرسی کی تو بیسے تو ہم دونوں کرکٹ کے اتنے بڑے فین نہیں ہیں ہم لوگ دیکھتے ہیں کوئی انڈیا پاکستان میچ ہو گیا یا ورلڈ کپ پہ بھی انڈیا پاکستان ہی ہو گیا تو ہم تب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پلیئرز کے بارے میں ہمیں پتا ہے بلکہ انڈیا کے پلیئرز کے بارے میں زیادہ ہم کو پتا ہے اور ہم بیرات ایمیس اور سچن تل دول کرکتا ہمیں بہت بڑا فین ہوں تو باقی یہ کہ تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے ہمارے پاس پکچرز ہیں کچھ اور ان پر باتچیت کریں گے اور ایک سانگ آیا ہے ایڈی ڈی ڈیس نے نکالا ہے وہ سانگ پورا تو نہیں ہم دیکھ سکتے دیو ٹو کپی رائٹ یشوز تھوڑا سا اس کا بھی گلمس ہم لوگ لے کر آئیں گے آپ کے لئے کہ اس سانگ میں تھوڑا سا آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے ہمیں بھی ہو جائے کہ کیا ہے ان جرسیز پہ اور کیا چینجز آئی ہیں تو جو کرکٹ کے بہت بڑے فین ہیں وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں پہلے یہ تھا جرسی میں اب یہ کچھ چینج ہو گیا تو سب سے پہلے ہم لوگ انڈیا کی جرسیز دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے سامنے انڈیا کی جرسیز ہیں اور روہد شرما سامنے کھڑے ہیں ڈریم الیون اس پہ لکھا ہوا ہے انڈیا لکھا ہوا ہے اور اس بار تھوڑا سا میں ڈیفرنٹ نوٹس کر رہا ہوں کہ یہاں پر اگر ان کے شولڈرز پہ دیکھیں نا پہلے اب اس میں ٹرائ کلر آ گیا ہے پہلے ٹرائ کلر نہیں تھا میرے خال سے ہمم بلو تھا ہاں تو یہ آ گیا ہے اور دو اگر آپ دیکھیں بیچ میں دو سٹارز بھی لگے ہوئے کیونکہ انڈیا دو کپس دو بار جیت چکا ہے ورلڈ کپ نا تو دو سٹار بھی لگے ہوئے یلو پیری اور انڈیا کا جو سچی بات ہے جو ایک کلر ہے جرسی کا وہ بڑا ہی کول والا بلو ہے کول والا وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اٹریکٹ کرتا ہے وہ چیز باقی یہ کہ آپ لوگ جو فینس ہیں وہ ہمیں بتائیے گا کہ پچھلی جرسی اور اس جرسی میں کیا فرق آپ کو دکھائی دیا ہے پچھلی والے فل بلو تھی فل سے مراد مطلب بلو تو یہ بھی ہے نہیں اس میں ٹرائے کلر نہیں تھا ہاں اوپر سے شولڈر سے شولڈر سے پچھلی باری شولڈر میں کیا تھا ٹرائے کلر یا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ تھا وہ بتا سکتے ہیں کہ کیا سین ہے باقی یہ کہ ابھی پاکستان کی جرسی ریویل ہوئی ہے ان کی بھی ایک نظر ہم لوگ ڈالتے ہیں تو یہ پاکستان کی نیو جرسیز ہمارے سامنے ہیں پوری ٹیم کھڑی ہوئی ہے بابر ہیں اور سائٹ پہ ان کے باقی نسیم شاہ وغیرہ سب کھڑے ہوئے ہیں اس میں کیا چینج میں نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں ایک تو جھنڈا تو بنا ہوئی ہوا ہے اور پھر نیچے جو کچھ لائنز یوں جا رہی ہیں یہ پہلے نہیں کی یہ پہلے نہیں کی تو یہ ایک کھول سی چیز ڈال دی ہے یہ ہوتے ہیں ہر بار لیکن اس بار تھوڑا سا چیز کلر چینج کیا ہے سٹار کو گولڈن میں کر دیا پاکستان کا فلائگ بھی شاہد لگا اس کے اوپر تو اس میں جو اس میں جو چینجز وہ بھی آپ ہمیں بتائیں جو پاکستانی فینس دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں دیکھا تو ہم نے ہوا ہے لاسٹ والا ورلڈ گاپ لیکن ہمیں یاد اب نہیں کیا چینجز کی ہیں یہ چینجز زرور کول لگ رہی ہے جو لائنز جا رہی ہیں یہ کول لگ رہی ہے باقی جو ہمارے پاس گرین کبھی لائٹ ہو جاتا ہے کبھی ڈارک ہو جاتا ہے مجھے 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 پوچھا جانا ہے تو مجھے ڈار کے مقابلے تھوڑا سا کول لائٹ گرین پسند ہے لیکن یہ ہمارے کیونکہ جھنڈے کا ایسا ہی ہوتا ہے تھوڑا آپ کے سامنے گلمس دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد پھر آپ سے کرتے ہیں مزید ڈسکشن تین کا ڈریم ہے اپنا تیسرے کپ کا ڈریم پورا کرنے کے لیے ہنڈیا ٹرائی کرنا نہیں چھوڑے گا اور جو ٹرائی کرنا نہیں چھوڑتے ان کے لیے impossible is nothing یہ وکچر ہم نے دیکھے یار لگے رہیں گے اور تین کا ڈریم ہے اپنا اور سونے نہ دے وہ سپنا باقی بہت کول لیرکس ہے اور اس کو رفتار نے گایا ہوا ہے اور باقی انڈ میں بڑی پیاری لائنز بولتے ہیں کہ تیسرے کپ کا ڈریم پورا کرنے کے لیے انڈیا ٹرائی کرنا نہیں چھوڑے گا اور جو ٹرائی کرنا نہیں چھوڑتے ان کے لیے impossible is nothing تو روہت ہیں ورات سائن دے وہ کر رہے ہیں بچے ورات بہت کول لگ رہے تھے بہت جرسیز کو ریویل کرنے کے لیے نکال لیا تو خرچہ ہمیشہ کرتے ہیں انڈیا سے اور ہر چھوڑی چھوڑی چیز کے لیے بھی زیادہ زیادہ خرچہ کرتے ہیں تو بس اینڈ میں یہ کہیں گے آپ سے made the best team win جو دل و جان سے محنت کرتی جیت اسی کی ہوتی چانسز انڈیا کی لگ رہے ہیں محنت کر کے صحیح جان لگا کے ہر جاتا پھر کوئی مسئلہ نہیں پھر پھر مسئلہ پھر مسئلہ مسئلہ دھونی مسئلہ دھونی کسی بھی مسئلہ رہتے ہیں بہت کمہال باقی آپ کے کیا خیالاتے ہیں جیلزی اس کے پالے سے بتائیے گا ریکشن اگر اچھا لگا ٹھو لائک اپنے ریزا ہیال رکھے